یہی ہے یہی بندگی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے زندگی یہ کیا کہہ رہا ہے پی جی جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جندہ کو منی کے باس لگے جا رہا ہوں میں جندہ جندہ امی میری بیٹو جندہ تم اسے ملنے آئی ہو مجھے یکیم ہی آرہا دیکھا میری بیٹو ہو دیکھا ہو مدنے میلے مدنے اللہ اس کا مطلب کندیل توم آرہ سونے کا سرد لے باگ گئی ہی یہاں پہ تو کوئی لائبرائی نہیں یار وہ ایک چلی نا میرا آؤٹنگ کا اتنا موٹ تھا میں نے کہا تمہیں بولوں گی تم صاف منا کر دوگے اسی لیے مجھے بہانے بنانا پڑا تمہارا دماغ حراب ہے اب جلدی سوٹروں مجھے دے رہی ہیں مائد مائد یہ ہی ہے زندگی مائد 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 آلم اس طرح یہاں کیوں بیٹھے ہو اپنے روم میں جا کر سو جاؤ نا میں بس میں ہوں میں جانتی ہوں تم اداس ہونا اور یہ بھی جانتی ہوں کہ کس کی وجہ سے اداس ہو نہیں میں کندیل کی وجہ سے اداس نہیں ہوگا پھر یہ بلا سے تو بھاڑنا چاہیے میں تو بس اس سے ناراس ہو جو ہوا سو ہوا بھول جاؤ اسے اگر تم نے وقت پر کندیل پر سختی کی ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنی بڑھتے ہیں میں تو وہوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی قریبی حرکت کریں گی اممہ کی زیور لے کے بھاگ دیئے حد کر دی اس نے چاند خالت اسے جب سے برا بھلا کہہ رہی ہے اور وہ زیور انہیں بہت عزیز تھے اب بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے سوچنا کیا میں تو خیشتہ کر دیا کہ میں کندیل کو دلا دے دیں کیا تماغ خراب ہے تمہارا یہ کیا کہہ رہے ہو تو ملتل تھی تیرہ ہے یہ میں تو تیتی ہوں آج ہی تلا دے دیں پلیس خالا بجائے اس کو سمجھانے کے آپ الٹے سی دے مشورے دیریوں سے ملے ایتی لڑتی تا یہی حال ہونتا ہی ہے اُتھ بے درد دیں میرا دے والے دیں بھاد دیں منود تا ہی تھی اچھی طرح سوچ لیں آپ لے پھر کوئی فیصلہ کیجے کیونکہ تلا کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور پھر ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو بعد میں پشتانا پڑے پتانا تہتا وہ تو انتھی خور پڑی تھی دوتے لئے پتتا ہے انڈے میں تو تہتی ہوں تلا دے دے فارج تل دے دے تتا تو ہی تھی ہونا چاہی ہے منود ماری تو تلا دے دو توبہ ہے خالا آپ تو ایسا سمجھ رہے ہیں جسے آپ سپریم کوٹ کی جائج ہے اورے میہ بیوی کے درمیان صلح صفائی کروانے کے بجائے مزید تلا کروا رہی ہیں آپ تو ہم اٹھی کہہ رہی ہیں اب ایسا بھی اپنے فیصلہ کر چکا ہوں میلا بیتا واہ تھیل لڑا ہے تو مجھے تھیل اوٹنزدددہ ٹھنا ہے نا человека پڑھ بجرم ٹھنا ہے ایسا بھی اپنگ ٹھنا ہے ہم ٹھنا ہے ٹھنا ہے ٹھنا ہے ٹھنا ہے ٹھنا ہے کارینا بیٹھے تم نے ابھی تک حسینہ کو کھانا نہیں دیا نہیں محمد نے مجھے منع کیا میں نے کہا کہ یہ کھانا گرم کر دو ہم سب رات میں یہی کھانے چاندارہ کا تو دماغ حراب ہو گیا ہے جب سب نے کھانا کھا لیا تو پھر حسینہ سے کسی نے کیوں نہیں پوچھا کھانے کے لیے تو میں کھانا نکال کر دو میں لے کر جاتی ہوں میں نہیں دے ستینا اممہ کو بتا چل گیا وہ میری شامت آ جائے گی پھر کوئی شامت نہیں آئے گی جو میں کہہ رہی ہوں نا وہ سنو نکال کر دو کھانا میں نہیں سنو گی آپ کو نہیں پتا کوئی بہنک بھی پڑ گئی نا تو بس ادھر ہٹو میں خود لے رہتی ہوں ارے اممہ نے مجھے منا کیا ہے میں کہہ رہی ہوں مجھے کھانا لینے دو چھوڑ دو خالا میں آپ کو نہیں لے جانے دوں گی اممہ مجھے سنائیں گے آپ کو نہیں باتا ہٹو یہاں سے میں خود جواب دے دوں گی اس کو اگر وہ پوچھے تو کہہ دے نا کہ خالا لے کر گئی ہے کھانا بچی بیچاری بھوکی بیٹھی ہوئی ہے کس حال میں ہے یہ بھی تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو اور کہ بھی اس کو کسی نے کھانے کے لیے پوچھا بھی تک ہاتھ ہوتی ہے تم لوگوں کا پانی کا گلاس لیتی ہیں نا ہرے کو ہسینہ کے اندر دی پڑی بھی ہے ہے مل komun 취ADE wife آپ کیا کریں کے چاہی پی رہے ہیں اللہ آنے بیٹھے ہیں ہاں نہیں میں آنے دی جی کے چھوٹا ساپ سے ہاں جی ب83 وہ جنت کو پھر کر لیں گی آیا جا کیا مجر música نیا ہے آیا تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو شہر سے باہر جانا ہے ایک ضروری کام سے ہاں ٹھیک ہے میں جنت کو پک کر لوں گی سکول سے ایجے آج شام کو ہم کیوں نا آوٹنگ پہ چلیں جنر بھی باہر کر لیں گے بہت دن ہو گئے کہیں باہر نہیں گئے میں آج تھوڑا بیزی ہوں نا آپ ایک کام کرنا جنت کو لے کے چلی جانا رہنے دیں میں جب بھی بہتی ہوں کہیں باہر جانے کے لیے آپ بزی ہوتے ہیں میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تمہارے اور جنت کے لیے ہی کر رہا ہوں ایک دن کی تو بات ہے ایک دن کے لیے آپ فری نہیں ہو سکتے ہمارے لیے اچھا کل چلیں گے پرامیس مونی جب بھی بہتی تھی آپ سے کہیں بھار جانے کے لیے تو آپ فوراں اگری ہو جاتے تھے اور ہمارے لیے آپ بزی ہیں یہ مونی کا ذکر کہاں سے آ گیا آپ تو وہ اس گھر میں نہیں ہے آپ تو اسے بخش دیں نا وہ اس گھر میں نہیں ہے مگر پھر بھی آپ اس کے سائیڈ لیتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا آپ میری بات کو سمجھنی کوشش ہی نہیں کرتی اس لئے مجھے گصہ آ گیا تھا ہاں سارا گصہ آپ کو مجھ پر نکالنا ہوتا ہے اچھا بابا ام سوری شام کب تیار ہے گا آپ اور جنت میں لے کے چلوں گا آپ لوگ پھا بھائی آپ لوگوں سے زیادہ امپورنٹ کوئی چیز سوڑی میری زندگی میں ٹھیک ہے اور ہاں پلیز ایک رقیسٹ چھوٹی سی مونی کا ذکر پار بار نکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی تمہچاتی ہوں مونی ہم اگر تو چاہی نہیں پیلے تو مجھے دے دے میری ویسی ختم ہو رہی ہے خات ہو گئی رنی پہلے پی چاہی تو ختم کر لے پھر میری چاہی بھی پی لے لے اور تو کتنی چاہ پیے گی اتنی چاہ پینا نقصان دے ہوتا ہے دن میں ساری پتیری پی جاتی ہے تو تو زور سے کیوں بول رہی ہے حلکہ نہیں بول سکتی اگر اس شیطان کے خالہ چاند تالہ نے سن لیا نا تو پھر دیکھنا ہماری زندگی عذاب ہو جائے گی ویسی ہوں میری کھانے پینے کے پیچھے پڑی رہتی ہیں اور ہر وقت انہیں تو موقع چاہیے مجھ جیسی کمزور لڑکی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے کا جانے کب ہوں گے کم اس گھر کے سی تم اچھا بس 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 ننی ہدا کے لیے چھپ ہو جا صبح سب سے سر میں درد کر رہی ہے اب تو گانا گایا کرنا ہے تو مو بند کر کے گایا کر تو میری بہن ہو کے میرا بائی کاٹ کر رہی ہے تجھے تو میری حسل آفزائی کرنے چاہیے تاریخ گواہ ہے جن لوگوں کے گھر والے حسل آفزائی کرتے ہیں وہ لوگ بہت آگے تنجاتے ہیں کونسی تاریخ یہ تو پتا نہیں مجھے ننی تجھ سے تو الٹی سی دی باتیں کرو یہ پکڑ یہ لے چائے پی ہر وقت میرے کھانے پینے پر نظرے رہی تینک یو باتتمی اسلام علیکم ممی جنب اوہ باہ میری بیٹی ادھر آو تم کیسے آئی بابا چھوڑ کے گئے کیا نہیں ڈرائیور چھوڑ کے گئے ڈرائیور لیکن بیٹا یہ تو آپ کے سکول ٹائمیں گے آپ سکول نہیں گئیں آج ہافتے تھا اچھا آج ہافتے تھا آرے بھائی آج مہینے کی آخری تاری ہوگی ہافتے ہافتے ہوا ہوگا لیکن ابھی تو پندرہ تاریخ بھی نہیں گزرے گا نہیں جنب آج آپ کا ہافتے نہیں ہو سکتا نہیں اچھا لیات سینئر کلاس کی پارٹی تھی تو اس لئے جونئر کلاس کو جلدی آف کر دیا تھا اچھا ہم تبھی آج آپ کا ہافتے ہوگی شاہ جی کیا ہو گیا منی تیتے بچے سے تنے تفتیش شروع کر دی اور جنب بیٹا ہوا میرے پاس آکے بیٹھو ہم بہت ساری باتیں کریں گے تہلے تم یہ بیگ اٹھا رو بیگ میں تم نے اپنے لنج میں آرے پس پس کوئی ضرورت نہیں ہی جنب کے بیگ کو ہاتھ لگا نہیں اور ویسے بھی جنب لنج باکس لے کر نہیں جاتے بیٹا آپ کچھ کھائیں گے آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا نہیں امی مجھے بھوک نہیں دیکھا جس کو کہا نہیں ہے اس کو کوئی پوچھی نہیں رہا اور پیچاری پچی سے پوچھ رہی ہو جب وہ منع کر رہی ہے اس کو نہیں کھلاو بلا جہاں تسانے کے چکر میں لگی ہو اللہ نہ کرے اس کا میدہ خراب ہو گیا اور اس کو موچن لگ گیا پھر ننی تم کبھی نہیں صدر ہوگی جنب اتھر او میرے پاس کہی تو بچی کو خوش کر دیا میں نے اپر سے بات کر رہی ہو اپر بیٹھ پر آمس اور بیٹھا میری بیٹھی کیسی ہے وینو وہ تمہارے آوڈیشن کا کیا آواج تو مجھ دن گئی تھی میرے ساتھ پرڈکشن ہاؤس پہ ہاں وہ ابھی تک تو مجھے وہاں سے کوئی فون نہیں آیا آجائے گا فون بھی ایسی جگہوں سے فون بڑے آرام سے آتا ہے ویسے اس دن بہت مزایا تمہارے ساتھ جب جب میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہاں نا خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہوگے تو اچھا تو لگے گا نا اس دن نا میرے ایک دوستے میں دیکھ لیا تھا کیا وہ یہاں پہ کسی کو بتا تو نہیں دے گا نہیں نہیں وہ تو اس محلے کا نہیں ہے دوسری جگہ رہتے ہیں پھر ٹھیک ہے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بھابی کے ساتھ کہاں جا رہا تھا بھابی تم کس کی بھابی کے ساتھ گئے تھے وہ تو مجھے بھی نہیں بتایا نہیں نہیں وہ تمہیں بھابی کہہ رہا تھا میرے رشتے سے تم اس کی بھابی لگی نا ویسے تمہارے سارے دوست تمہاری طرح ہے خالی دماغ اب ایسا تو نہ تو ارے میں تو مزاق کر رہی تھی ایک تو تم مزاق بہت کرتی ہے سکر جیے لے شکریہ پھپو چھتریہ کتیت بات تھا ارے آج کھے بغیر پہری بار جیب کھچی دی ہے اس لیے اپنی چھتی نا باپے لیے لے اور داتے نا تھے نا ایک پاہ مونتی دال لیا ملازم سمان لاتے ہیں بہترہ دہ بات ہے نہیں ڈا بہترہ چیز نہیں ڈا بہترہ چیز نہیں ڈا بہترہ چیز نہیں جوچھا خیال ملینہ سرپ پہ کھڑی خیال ہے کیا بر بر آ رہا ہے تو میں پوچھا تھا کہ دال کی پی لے کے آنی ہے یہ تھی تل دی بھول دیا تانا ایک پا مون دی دال لیتے را ایک تو تم بداں بھی نہیں کھلاتی نا تو ایک تا بل بداں کھلانے سے بدا لیتے را تھی نا میں دال لے کے آیا جاؤ سنو پیسے بچان تو میرے لیے چوکلیٹ لیانا ٹھیک ہے اوکے سوہ پیمے سے کیا بچے گا کیا بتاؤں بہن گھر کے حالات تو روز بار روز بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں اور اس گھر کے حالات کے وجہ سے میں آدھی ہو کر رہ گئی ہاں یہ تو ہے بہن مہنگائی نے تو غریب کی کمر توڑ دی وہ میں میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی نوکری ہونا تو مجھے ضرور بتانا میرا بیٹا بتا رہا تھا ان کی کمپنی میں جگہ خالی ہے گارمنٹس لیکٹری ہے صبح جانا ہے اور رات سات بجھے چھٹی ہو جائے گی تم کہو تو میں تمہارے لیے اپنے بیٹے سے بات کروں نہیں نہیں بہن یہ تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا صبح جانا اور رات کو گھر واپس آنا اگر کوئی کم ٹائم مالا کام ہونا تو وہ بتانا جیسے صبح گئے اور دوپیر میں واپس اچھا اگر ایسی بات ہے تو اپنے علاقے میں جو نیا سکول نہیں کھلا اس میں لرسری میں ٹیچر کی ضرورت ہے اب وہاں قسمت عظمائی کیوں نہیں کر لیتی ہو سکتا آپ تو جاب مل جائے نہیں بہن وہ آج کل کے سکولوں میں تو انگلیش ہی اتنی زیادہ بولی جاتی ہے اور میں پھیری انپڑ گوار مجھ سے تو یہ کام نہیں ہو پائے گا کوئی ایسا کام بتاؤ جو تین چار گھنٹے کا ہی ہو لو اب آسان کام تو یہی ہو سکتا ہے کھانا پکانا اور جھاڑو پوچا کرنا تم کو تو میں بات کروں ہاں ہاں اگر ایسا کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتانا میں کر لوں گی تم دوسروں گھر کا جھاڑو پوچا کر لوگی ہاں چونکہ وقت اور حالات کب کس کے بدل جائیں کچھ نہیں پتا سکتا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بتا دوں گی بہن آپ کیا ہوا وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے گھر میں سے کسی کو یہ مت بتائی گا کہ میں نوکوی کرنے جاؤں گی نہیں اس بات کا مجھے کس سے نہیں کروں گی آپ دیکھتے کرو جائے اے جے اے جے کیا ہوا کیا خیریہ تو ہے وہ وہ جنت جنت کیا مطلب تم جنت کو سکول لینے گئی تھی نا جنت سکول میں ہی نہیں ہے کیا کیا بول رہے جو جنت سکول میں نہیں ہے تو پھر کہا ہے مجھے کیا پتا کہا ہے وہ میں سکول گئی تھی جنت وہاں نہیں تھی تم نے صحیح سے دیکھا تھا سب سے معلوم کیا تھا وہاں پہ ہاں میں نے پوری سکول میں ڈھونا اسے اس کے کلاس پیلوز تیجر سب سے پوچھا وہ کہنے کہ آج میں سکول ہی نہیں آئی کیسے ہو سکتا ہے آخر وہ گئی کہاں آپ درائیور کو فون کریں پوچھیں اس سے کہ اس نے جنت کو سبا کھان چھوڑا تھا ظاہر سی بات ہے سکول چھوڑے گا اور کھان لے کے جائے گا اگر اس نے سبا سکول چھوڑا تھا تو پھر جنت سکول کے اندر کیوں نہیں ہے سالی میری بیٹی کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی اسے کال کریں پوچھیں آپ کو بولا تو تھا وہ شہر سے باہر گیا وائے وہاں پہ سکنل نہیں آتے ہیں آپ ٹرائے کر کے تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کال لگ جائے کیا ہوا؟ ایک منٹ پھر سے کال ملائے نا؟ ملا رہاں ملا رہاں بھائی نہیں مل رہا نہیں مل رہا پھر سے کھرے نہیں مل رہا فون کٹ رہا ہے بار بار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جنت کڈنیپ ہو گئی تو وہ وہ کل سے میں ناکری کرنے جاؤں گی ہے خالہ کیا ہو گیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تم باہر کام کرو گی امی آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے؟ پوری دنیا ناکری کرتی ہے اور ویسے بھی اسپطال میں ناکری ملی ہے پرچی بنانے کی جتنے مریض ہیں کہ ان کی پرچی بناؤں گی اور گھر واپس امی آپ ہسپٹل میں کام کریں گی؟ محنت میں کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا محنت کرنے میں کیسی شرم؟ اور اتنا لکھنا پڑنا تو مجھے آتا ہی ہے نا کہ اسپطال میں جا کے جتنے مریض ہیں ان کی پرچی بناو ایک بجے تک گھر واپس آجاو دیکھو ٹائم بھی بہت آسان ہے اور پیسے بھی بہت اچھے ہیں امی آپ کی یہ باتیں ساری درست ہیں اور یہ کام بھی آسان ہے اگر صحیح پیسے مل رہے ہیں تو اس میں کوئی حرص تو نہیں خالا تم یہ بتاؤ کہ تم یہ قربانی دیکھ کیوں رہی ہو؟ بیٹا اس گھر کی وجہ سے اب عالم کی کمائی سے تو پورا گھر نہیں چل سکتا نا مہنگائی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور خرچیں ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے گھر کے حالات روز بار روز بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں بچہ خالا کیا تو تم ٹھیک ہی رہی ہو؟ اتنے دن سے نا دال اور سبزی کھا کھا کر دماغ خراب ہو گیا تھا ہاں موکہ ذائقہ بھی شکر ہے اب گوشت یا کچھ اور کھانے کو ملے گا بیٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاند تارہ کے روز روز کے تانوں سے تو بچ جائیں گے اب حسینہ بھی آگئی ہے ہموں گی تو عزت کی روٹی تو کھائیں گے ہم لوگ اور چاند تارہ کا مو بھی بند ہو جائے گا جو یہ کہتی ہے کہ پورا گھر وہ چلا رہی ہے وہ تو ہے ہر وقت چاند کھلا اپنے حسان جتاتی رہتی ہیں ویسے حسینہ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا نا اور وہ تو بیچاری کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں کچھ کہتی نہیں ہے نا اسی لئے وہ بولتی بھی ہیں جس دن حسینہ بولنا شروع ہو گئی نا پھر لک پتا جائے گئے نا اچھ اب چھوڑو اس بحث کو بس تیہ ہو گیا کہ کل سے میں نوکری پر جاؤ گی کیا چکر ہے ڈرائیور فون کی نہیں اٹھارا فون نہیں اٹھارا وہ اس ٹھیک کہہ رہی تھی پولیس کو یہ فون کرنا پڑے گا ہلو ہلو سلام علیکم اجاز جرمانی لیس لیس یار میں بہت پریشان ہوں بعد میں مجھ سے بات کرنا اس کو میں بات نہیں کر سکتا ہوں بہت ٹینشنی روم ہے لیس اجاز اب ٹھیک ہے نا اب کیا ہوا ہے آپ جنت کو بھی لینے نہیں آئے صبح سے ہاں کیا جنت جنت آپ کے پاس ہے جی جی آج سارا دن ہوگے جنت یہی پر ہے یار جنت وہاں ہے اور تم نے بتایا تک نہیں مجھے جنت کی وجہ سے اتنا پریشان اتنا پریشان اوف ہوتا نہیں سکتا تمہیں کیا کہہ رہے ہیں اجاز آپ کو نہیں پتا تھا کہ جنت یہاں ہے میرے پاس یار یہ سب کچھ کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہی ہو یہ کہ میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تم بدلہ لے رہی مجھ سے ہاں اجاز میری بات سنے ایسی کوئی بات نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ سب کیا ہے یار میں نے کوئی بات نہیں سنی تمہاری پلیز میں جنت کو لینے آ رہا ہوں ارمونی آج تم نے ساری ہدیں پار کر دیا میں جنت کو لینے آ رہا ہوں ہلو ہلو خدا یا جنت نے گھر پہ نہیں بتایا تھا مجھے دیور پر ماں سے دے مجھے دیور پر ماں سے دے ماں یہ کون سا نیا دورہ پڑیا تمہیں تیلی بیوی میرا دیور لیتے بھا دی ہے تو تو ہی پر ماں سے دے سا نا ہرے چو میں تو یہی ہوں نا وہ بھاگی ہے نا میں دماغ کیوں خواہ کر رہا ہوں یہی ہے زندگی مونی تم نے اچھا نہیں کیا جنت تمہارے پاس تھی تم نے مجھے فون کر کے بتایا تک نہیں اجاز مجھے نہیں معلوم تھا کہ جنت بغیر بتائے یہاں آ گئی ہے اچھا تو جنت نے نہیں بتایا تو آپ تو بتا سکتی تھی آپ تو بچی نہیں جنت تو بچی تھی کم سے کہ مجھے فون کر کے بتاتی کہ جنت آپ کے پاس ہے اگر جنت مجھے یہ بتاتی کہ وہ بغیر بتائے یہاں اور آپ لوگ اسے تلاش کر رہے تب میں آپ کو فون کرتی نا مجھے تو پتہ ہی نہیں اس بات کا ایسے تو تم بہت عقل مند بنتی ہو لیکن اس معاملے میں تمہاری عقل گھاس چڑھنے چلی گئی تھی ہاں اجاز آپ میری بات تو جنت کی معاملے میں بہت سنسٹیو ہوں اجاز میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا اگر مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ کو کال کر دی اور جنت کا بتاتی میں اتنی لاپروا نہیں ہوں تمہاری لاپروا ہی آج دیکھ چکا ہوں میں لاپروا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی تو فون کر سکتے تھے آپ بھی تو معلوم کر سکتے تھے نا جنت کا مجھے الام نہیں ہوا تھا میں نے دس جگہ فون کر کے پوچھا تھا نا اگر میرے دماغ میں ہوتا تھا آپ سے بھی فون کر کے پوچھ لیا تھا جنت کا الام مجھے بھی نہیں ہوتے اجاز میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں ہر دفعہ خصوروار میں ہوں ضروری نہیں ہے یہ تو ایکسکیوز کیا آپ کی پرانی عادت ہے آپ کو پتا تھا کہ جنت آپ کے گھر میں ہے تو اٹلیس مجھے فون کر کے بتا دیتی اتنی بڑی ٹینشن کی کیا بات تھی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اجاز کہ جب آپ سب جگہ کال کر کے معلوم کر رہے ہیں تو ایک اور مجھے بھی کر سکتے تھے لیکن مجھے کیوں کال کریں گے میرا آپ کا رشتہ ہی کیا ہے میں تم سے یہاں بحث کرنے نہیں آیا ہوں اپنی بچچی لینے آیا ہوں باس آپ کو جتانی کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سے ملنے نہیں آئے جنت کو لینے آئے شکر ہے یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے نہیں آیا جنت سے ملنے آئے اسلام علیکم اجاز بھائی چائے اور بسکٹ میں گاڑی بیٹھا ہوں جنت کو گاڑی بھیج دو ہائیں انہیں کیا ہوا وہ ننی اصل میں اجاز نا چائے نہیں پیتے ہیں تو تو بس کسی کو دے دے تو تو پی لے نا آری تو ہٹ نا میں جنت کو دیکھ کر رہا ہوں اسے کیا ہوا اجاز بھائی بھی اتنا غصہ کر رہے ہیں موسیقی 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 ہاں تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ تم اپنے فیصلے خود لوگی اے جے میری بات مان لو اس منی نے ہماری جنت پر بھی دیکھا دیکھا اس نے ہماری بیٹے کو کیا بنا دیا ہے جنت پہلے تو کبھی ایسی نہیں تھی اے جے میں آپ سے بات کر رہی ہوں جی جی میں نے سن لیا ہے اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا جنت بچی ہے اور اس کو جہاں توجہ ملے گی وہ وہی جائے گی سمجھ گئے ہیں تمہیں ماں ہوکے اسے توجہ نہیں دے رہی اور وہ غیر ہوکے اسے توجہ دے رہی اور اپنی طرح پر ٹریک کر رہی ہے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے جے انہیں کبھی چالاکی سے یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ تاویز اور جادو کی زور پر ہماری جنت کو ہم سے دور کر رہی ہے میں اچھی طرح سمجھتی ہوں اس ملڈو کلاس منٹالٹیز کو آپ جنت کے سامنے الٹی سیدھی باتیں مت کیا کریں یہ جادو تاویز وغیرہ کی سمجھ گئے آپ وہ چھوٹی بچی ہے پھر کیا سر پڑے گئے ان چیزوں میں ہاں مونی ایک بات بتا یہ اجاز بھی تو جتنی باتیں سنا کے کیوں چلے گئے سارے غلطی ان کی اولاد کی تھی اور باتیں سنا کے تو میں چلے گئے وہاں بھی وہاں مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا میں تک بھی سخائے دے دے کر دھگئی ہوں پتہ نہیں کیوں اجاز کو مجھ پر رہن کیوں نہیں آتا ویسے سارے غلطی نا اس جنت کی ہے اسے بغیر بتا اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا نا جنت کا نامت وہ بچی تو اپنی محبت میں میرے پاس آئی تھی اجاز کو تو مجھ سے لڑنے کا بہانہ چاہیے ویسے مجھے لگتا ہے یہ روز ہے نا یہ اجاز بھئی کے کان بڑھتی ہوگی روز کا بھی کوئی کو سن نہیں ہے کیا اجاز کو اچھے بھرے کا پتہ نہیں ہے کچھ سمجھدار نہیں ہے کیا اب کوئی تیرے خلاف میرے کان بھرے گا تو کیا میں پس سے لڑنے بیٹھ چاہنگی ہم ہم ویسے یہ بھی تو ٹھیک کہہ رہی ہے جب اتنا سکہ ہوتا ہوں کوئی کسی کو کیا کہتا ہے ویسے ایک بات ہے منی تو ان لوگ کی بچی کا اتنا خیال کرتی ہے اتنا پیار کرتی ہے جنت کو مگر ان لوگ کو پھر بھی تمہاری قدر نہیں خبردار نہیں چاہینا تو نے ایسی بات کی جنت کو میں نے ہمیشہ کی اولاد سمجھا کبھی اسے روز اور اجاز کی بیٹی نہیں سمجھا یہ تو تمہارا بڑا پن ہے منی جب ہی تو جنت تم سے تنی محبت کرتی ہے اور ہر دوسرے دن تمہارے پاس آ جاتی ہے مجھے لگتا ہے اس کا بھی تمہارے بغیر نا دینے لگتا ہوگا گھر میں تو ٹھیک کہہ رہے گا بہت پیار کرتی وہ مجھ سے دیکھا نہیں تھا پچھلے دنوں کتنی بیمار ہوگی تھی وہ مجھے تو لگتا ہے یہ جنت ہی تمہیں اس گھر میں واپس لے کے جا سکتی ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے آپ کے جنت جب تمہارے پاس آئے نا تو تم اس کو بہت ساری باتیں سمجھانا اور سکھانا تاکہ وہ اپنے گھر میں جا کے اپنے امہ اببہ کو خوب تنگ کرے اتنا تنگ کرے اتنا پریشان کرے کہ وہ مجبور ہو جائے تجھے یہاں سے واپس لے جانے کے لئے بول کیسا آئیڈیا دیا بہت ہی گھرٹی آئیڈیا ہے تم کیا چاہتے ہیں اس ماسلم سے بچی کو میں پریشان کروں اور اپنے فائدے کے لئے استعمال کروں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کو تنگ کرے وہاں تو کیا ہوا اپنے فائدے کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا اگر بج اپنا فائدہ سوچنا ہوتا نہ لنی تو یہاں نہ بیٹھی ہوتے اس گھر میں ہوتے تو سمجھانا اور بتانا دونوں ہی فضول ہے یہ تم سمجھا رہی ہو یہ بگاڑ رہی ہو مجھے بگاڑ رہی ہو سم نے پاگل سمجھاوا اس گھر میں مجھے دے برما آتے دے برما یہ کونسا نیا دورہ پڑیا تو میں تیلی بیوی میرا دے بھائیے تو تو ہی بھائی تجیسا نا رہے تو میں تو یہی ہونا وہ بھائی ہے میرا دماؤ تو خواہت کروں کہ کی پڑے کو ہرے تو تاں تروں سے پہتا ہوں میں بھی گا کر سکتا ہوں میں پیسے نہیں ہوتے میں سکتا ہوں میں تجھ بھی نہیں جانتی مجھے دیوار بھرماتے دے ادھال لے توری چڑ داتا دال تجھ بھی چل لے مجھے میرا دیوار تائی ہے اتنا باری دیوار تا میرا تیرے اببہ تھی آخری نیتانی تھی ہو اور اببہ کی اتنی بڑی نیشانی جو تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ با لنگ وہ کچھ بھی نہیں نیتانی بڑی آئی ایتی نیتانی تم دونوں بھائیوں تو میرا ترہ بھی دیال نہیں ہے روتی رہتی ہو میں ہاں ہاں پتا ہے پتا ہے اببہ کو یاد کر کے کہ تو پرانا ہوگی اببہ نایا لے گاو کچھ تیرے اببہ تو یاد کرتے برہا ہے اببہ تو یاد کرتے وہ اتابل ہے نا اس تو یاد کی آدھا ہے آج میں سے اپنے دیوار تل ہی روتی ہوں مجھے سامنے دیوار تل ہی روتی ہو مجھے سامنے دارہ سال کے لڑکی برنی گی ہو اس بردے کرو بھی کیا تم دیوار کا سامنے دائیں کچھ کیا کس کسم کی یہ گھنڈا کرتی ہے تو اس سے بھٹے والے لوگ ہی نہیں پاسی بانتے ہیں مجھے لئے بی بی ہے نا تین لوبا اللہ تعالیٰ تو تین لوبا کہ ہوا نہیں تلتا ہے میرے دیو راتے تھا میلے علمان بھی لیتے تلی دی ایتے موچھ تو سرے نہیں تلی نا بددوائی نہیں تلی ہے اللہ تعالیٰ پر تین بھی اس ترنا تاک تمام ہو دا ہے منود ماریتا پجاما تج بھی ہے میرے پاس تکا نہیں ہے بلکہ سا کرو سا کرتے ہیں مجھے پٹرول دلوانے دفو آدھائید دکھے پیتا نہیں دونی تجھے دکھئے سا کرتے ہیں بطا رہا مہا ہی ظلم کر رہی ہے ببا کی نشانی پہ اب تمہیں اساس نیورا چاند آیا تو میں نام دیتا ہے منود ابتی تین لگتے ہیں نے تو یادی نہیں آیا تین لگتا ہے منود تیتہ سللوطا وال تیتہ مجھے ہنڈر پسن یکین ہے جنت اس سے ملنے جاتی ہے اور وہ ہمارے خلاف اس کو بھڑکاتی ہے کیونکہ اس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے یہ ہی ہے زندگی یہ زندگی تمہیں میں نے جنت کو اسکول چھوڑنے کے لیے کہا تھا اور تم اسے منی گھر لے گئے کیوں سر وہ جنت بی بی جو ہے نا اسکول جانے کے لیے راضی نہیں تھی مسلسل منی بھاجی کے یہاں جانے کی ضد کر رہی تھی پھر مجبورا مجھے ان کے یہاں چھوڑنا پڑ تم مجھے کال کر کے بتا سو سکتے تھے کہ جنت اسکول نہیں مونی کے گھر پہ ہے سر انہوں نے جنت بی بی نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں اور تم بچی کی باتوں میں آگئے ہندہ ایسا نہیں ہوگا آج کے بعد اگر ایسا ہوا نا تو اچھا نہیں ہوگا نوکری سے نکال دوں گا تمہیں سمجھ گئے سر ہندہ ایسا نہیں ہوگا چلو جاؤ ڈرائیور کو کیوں ڈاٹ رہے ہیں ساری گلتی تو اس منی کی ہے مجھے تو لگتا ہے منی نے جنت کو بہکایا ہوگا بھائی منی کو تو پتا ہی نہیں تھا جنت بغیر پتا ہی یہاں سے گئی ہے اس نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا یہی تو آپ کا سادہ پنے جس سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے میں تو کہتی ہوں آپ کو چار باتیں سنا کے آنی چاہیے تھی ہاں ہاں میں نے اسے بہت ڈاٹھا اچھی خاصی بحث ہوئی میری اس کے ساتھ بحث کرنا تو اس کی عادت ہے تمہاری عادت تو نہیں ہے نا تو پھر کیوں بحث کریوں مجھ سے آپ اتنا چڑھ کیوں رہیں میں تو صرف ایک بات کر رہی دی یار صبح سے ٹینشنیں لے لے کے تھکیوں میری اصحاب جواب دے گئے ہیں اچھا اب آپ آرام کریں یار پلیز آپ جنت کو سمجھائیں آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں اگر خدا نہ خاصتہ وہ منی کے بجائے کہیں اور چلی جاتے کتنی مصیبت آ جاتی ہماری پلیز اس کو سمجھائیں کہ سیدھا یہاں سے سکول جائے اور سکول سے واپس گھر ہے جنت نے آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا گراج تو کر دیا نا یہ بھی اس منی کے کہنے پر کیا ہوگا مجھے ہنڈر پرسند یقین ہے جنت اس سے ملنے جاتی ہے اور وہ ہمارے خراف اس کو بھڑکاتی ہے کیونکہ اس کو من سے بدلہ لینا ہے کمال ہے یار آپ گھوم پھر کے پھر وہیں آ جاتی ہیں یار آپ جائیں یار میں جنت سے خود بات کر لیں گا بھئی اللہ ایسے گئی کیا ہوا ہے یہ بس تو وہ تلی تھی اس نے دلوات میں نے پترا ان چھل دیا اوی وہی تسلیم ہو لیے تمہیں بھی گھر میں چین نہیں آتا ہر وقت گھومنا 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 بس تمہارے ساتھ یہی ہے مجھے تو لگتا ہے میرے چھتارے پہلے دیور تو نہیں ہو گیا اور اب میری زندگی تو تھترا ہے اے کوئی خطرہ نہیں ہے تمہاری زندگی کو معمولی سی چوٹے ابھی مرم لگا دوں گی ٹھیک ہو جائے گا اللہ اللہ آتے ہاتے 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 بھائی آتے ہاتے بھائی آتے چانتا رہا لگانے تو دو بچوں کی طرح سے کر رہی ہو چلس ہو لائے مجھے پلس چلس ہو لائے چانتا رہا یہ معمولی سا زخم ہے اور اتنا شور مچا رہی ہے تم تھی دلن ہوتی نا پہ پتہ تلتا آمی بھائی لے بھی ہرام آجائے گا کیوں خاما خامے شور مچا رہی ہے آہ کیا ہو گیا کیوں شور مچا رہی ہے خالا آہ بے چوٹ لگ گئی ہے انہیں ہاں دکھا یہ دے تو اوییییے بڑی دلن ہولی ہے ملک نے بھی جدوں نہیں ملا مجھے بھی ای یہ چانتارہ دوا لگائے دہری کتنی ہوئی ہے تھوڑ دے کے بعد ہرام آئے گا نا دوا بھی اثر کرنے میں ٹائم لیتی ہے تمہیں ہوتے ہیں بھی پتگل دا امی ایسا کرو کہ مہندی لگا دو خالا تم میری نیت پر ہمیشہ شکی کرنا میں تو امی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہارے زخم پر مہندی لگا دے مہندی سے تھندک ملے گی ہاں وادی تو دوتھی تہری ہے میں نے مارننگ شو میں دیکھا تھا توٹکا ہے یہ اور ویسے بھی مہندی کی تاثیر تو تھندی ہوتی ہے نا بس تمہارے جلن ختم ہو جائے گی ہاں تہری تھے گے ایتے پر مہندی دھولتے لاتے ہوں مجھے لگا دے جلدی سے ہاں پر مہندی کھائے گھر میں مہاں راتھی بھی ہے نا میں نے اپنے بالوں میں لگا داننگ تیلیے راتھی بھی تہری پر ہی نہیں جان گیا جلدی سے اچھا بھئی لاتی ہے وہ تہری نوڈی ہے ہاں تو بھئی اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی ابھی ٹھنڈک پڑ جائے گی خالا ٹینشن نہ لو اللہ تیتی بار بولا ہے مدھے نا رتھے تک رایا دے دیا ترو مدھا تو ہی میری تھونتا ہی نہیں ہے اب دے تو تکلیپ تو مدھے اتھانی بڑھ رہی ہے نا تیتی تو تھو رہی ہو رہی ہے تھی کہہ رہی ہو خالا کراچی کی بسیں سفر کے کابل ہی نہیں ہے بلکہ کراچی کی بسوں کو تو میوزیوم میں ہونا چاہیے علی تیری ماں میزی لینے دہی ہے یا بنانے دہی ہے پتے تونے دہی ہے اور جاں تا سے دے سرا لی سے لے سرا میں ہاں میں بہت دلن ہو لی ہے کیا ہو گیا خالا تھوڑا سا سبر نہیں کر سکتی علی تلے دائی تھی تو تجھے سے موت آتا ہی تھی دا دلن سے لے سرا ایک تو مشورہ بھی دو اور اوپر سے میں لاکر بھی دوں تم ٹھیک جا رہی ہو خالا ہاں تا ہی تالی دا بہت دلن ہو لی ہے انہوں نے دیا پتا جا رہی ہو جا رہی ہو اوپر ایکٹنگ مت کرو تلی دا یہاں سے بھلی آئی ہو لے سر میں تلی دیو اللہ ترے انتو ہو سدہ تر تے پر پتہ تلی دا اممہ مہندی کھول دی اممہ کھائیں آچھا تو مہندی یہاں بڑی ہے اور اممہ خود قائب ہے بیچاری خالا اتنی تکلیف میں ہے چلو میں ہی مہندی لگا دیو شاید نہیں کہاں گئی میں نے یہ ہی تو رکھی دی پیس کے یہ کیا ہے یہاں سے کہاں چاہ سکتی ہے اچھا تو یہ ننی کے کارنامے میں نے اس کو بولا تھا کہ تھوڑی چا رو casting qu mallira مجھے امم ای walls مجھے مجھے ماں بتانی ت довольно اوڑی تلی دلند مجھے 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 آجھا چهơi مجھے 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 لے آئی مہندی اللہ 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 آئی 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 دلنوڑی آئی دلنوڑی آمی اگر تمہارے ہاتھ میں مہندی ہے تو پھر یہ کیا ہے تکھا سرام کی اللہ اللہ یہ کیا ہے آئی یہ تو چٹنی ہے آئی 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 یہ ہی ہے زندگی لیکن باہر یہ کب تک چلے گا آگر کوئی کنفرم جواب تو ہو جو ہم سب کو دے سکیں ہم کہہ سکیں کہ اب ہمارا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے جنت مجھے سچ سچ پتاؤ کہ منی نے آپ سے کیا کہا کہ یہ بولا کہ آپ سکول نہ جاؤ اس کے گھر چلے جاؤ بتاؤ مجھے جلدی اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤگی نا بوس کیا ہو رہے گی سب سارے محلے کے لڑکے مزاق اڑا رہے ہیں کہ کندیل با بھی سارے گھر میں چوری کر کے بھاگ گئی ہیں جو جیسے تکلیف دیتی ہیں اسے خود سے جوڑ کر مت رکھو کیونکہ اگر زخم جسم کے صاف حصے پڑ بھی لگے تب اسے بھی خواب کر دیتا ہے یہی زندگی ہے یہی بندگی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے زندگی یہی زندگی ہے یہی بندگی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے زندگی ہے موسیقی موسیقی